جی ناظرین دل اپنا پاکستان کے ساتھ انتخاب احمد دا جی کاری عبدالوحاب صاحب کے ساتھ میں جب سے کینانڈا میں آیا ہوں کاری عبدالوحاب صاحب کو اس مسجد میں دیکھ رہا ہوں اور میں اس مسجد کا نوازی شروع سے ہوں تو میں کاری صاحب کو ویلکم کہتا ہوں کاری صاحب بہت شکریہ آپ مجھے ٹائم دینے کا جزاکم اللہ خیر میں بھی آپ کا شکریہ یادہ کرتا ہوں آپ یہاں تشریف لائیں اور اپنے میڈیا کے ذریعے سے ہمارے مسلمان بھائی بہنوں تک ہمارے میسج کو پہنچایا اور آپ کے ساتھ ہم یہ شیئر کرتے ہیں کہ آج کی مبارک رات اللہ تعالیٰ اس کو لیلت القدر بنا دے یہ بہت ہی بڑی فضیلت والی رات ہے جس طرح اللہ سبحانہم و تعالیٰ نے قرآن پاک نے اس رات کی قدر اور قیمت کو بیان فرمایا ہے اللہ سبحانہم و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن پاک کو لیلت القدر میں نازل فرمایا اور وہ کیا چیز ہے جو تمہیں یہ معلوم ہو جائے اور پتا چل جائے کہ لیلت القدر کیا چیز ہے اللہ سبحانہم و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیلت القدر ہزار مہینوں سے ابزل ہے اس رات میں عبادت کرنے کا عجر اور ثواب ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے اگر ہم جیسے کو ایسی دس راتیں نصیب ہو جائے تو اللہ سبحانہم و تعالیٰ ہمیں آٹھ سو برس سے بھی زیادہ عبادت کا عجر اور ثواب عطا فرمائیں گے اس لئے کہ خود قرآن پاک کی یہ بات ہے لیلت القدر خیر من الف شہر ہزار مہینوں سے بہتر ہے یہ رات ہزار مہینوں کے ایٹی تھری یرس اور چار مہینے بنتے ہیں اگر ہم ایک رات لیلت القدر کی عبادت میں گزاریں گے تو یہ ایسا ہے جیسے کہ ہم نے ایٹی تھری یرس اور چار مہینے اللہ کی عبادت میں گزارے اگر اس ایک رات میں ہم اللہ کے گھر کے لئے ڈونیٹ کریں گے اور اپنی سخاوت کا اظہار کریں گے اور اللہ کی گھر کا تعاون کریں گے تو یہ ایسا ہے جیسا کہ ہم نے ہزار مہینوں سے زیادہ ڈونیشن اللہ کے راستے میں دی اللہ کے گھر کے لئے دی اور اللہ سبحانہ وتعالی ہزار مہینے سے بہتر عجر اور ثواب ہمیں عطا فرمائیں گے تو یہ بہت ہی مبارک رات ہے اللہ سبحانہ وتعالی آج کی یہ ستائیسویں رات کو بھی لیلت القدر کی رات ہمارے لئے پناہ دے اور اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اس کی خیر برکات اور رحمتوں سے نوازے آمین اور جمعہ تربیدہ آرہا ہے اس کے بارے میں کچھ ہے آخری جمعہ اس رمضان مبارک کا آرہا ہے اس میں ہم نے جس طریقے سے آج تک گھروں پر رہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں اس طریقے سے اپنے گھروں پر نماز پڑھیں اور اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف رجوع ہو اور اللہ تعالی سے دعا مانگے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کرونا وائرس کی بیماری کو اپنے فضل سے ختم فرما دے اپنی قدرت کاملہ سے ختم فرما دے اور پوری انسانیت کو اللہ تعالی اس بیماری سے نجات عطا فرمائے اور اللہ سبحانہ وتعالی جو بیمار ہیں ان سب کو شفاہ عطا فرمائے صحت اور عافیت عطا فرمائیں اور اللہ سبحانہ وتعالی پوری انسانیت کی اس بیماری سے حفاظت فرمائیں آمین بہت زیادہ اور جن لوگوں نے روزے رکھے ہیں ان کا انعام بھی بتا دیجئے اللہ سبحانہ وتعالی کہ یہاں روزے داروں کا بہت بڑا انعام ہے جیسے حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر کہ جن لوگوں نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اللہ سبحانہ وتعالی ان سب کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے جو لوگ اس مبارک مہینے میں راتوں میں کھڑے رہ کر قیام کیا تراوی پڑھے نفل پڑھے تحجد کی نمازیں پڑھے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من دنبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس مہینے میں کھڑا رہ کر اللہ کی عبادت کرے گا اللہ سبحانہ وتعالی اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے آخر میں یہ فرمایا من قام لیلت القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من دنبی کہ جو لوگ لیلت القدر میں اللہ کی عبادت کریں گے اللہ سبحانہ وتعالی ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے یہ رمضان المبارک کی برکت ہے یہ روزوں کی برکت ہے یہ تراویح اور تحجد کی نماز کی برکت ہے یہ قرآن پاک کی برکت ہے جس کو اللہ نے اس مہینے میں نازل فرمایا اس لیلت القدر میں نازل فرمایا لہذا میں سب مسلمان بھائیوں سے بہنوں سے بچوں سے گزارش کرتا ہوں کہ قرآن پاک سے اپنا والحانہ تعلق رکھے اپنے دل سے قرآن پاک کو لگائے اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرے ہم اللہ تعالی سے دعا مانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری زندگی کو قرآن اور سنت کی مطابق بنا دے تاکہ ہم قرآن کے احکامات پر عمل کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے آگے عید بھی آ رہی ہے اللہ سبحانہ وتعالی عید کا بڑا مبارک دن ہوتا ہے اللہ اس کی برکتیں سب بھائیوں کو بہنوں کو بچوں کو نصیب فرمائیں اللہ سبحانہ وتعالی عید کی ہزار و ہلاک و خوشیاں آپ سب کو عطا فرمائیں اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی سخاوت کو آپ کی جنراسیتی کو آپ کے تمام اعمال کو عبادتوں کو اللہ سبحانہ وتعالی قبول فرمائیں عید مبارک تویو اول السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عبانکم والسلام شکریہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ